وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم پاکستان کے اندر انقلابی قسم کا قدم ہو گیا پنجاب میں پہلی مرتبہ خاتون وزریالہ بنی لیکن تاریخ بنی بھی تو دونمری سے چوری سے ڈکیٹی سے کرپشن سے بنی عوام کے ووڈم پر ڈاکہ مار کے مریم نواز کو وزریالہ بنا دیا گیا لیکن اس دوران کچھ اسی چیزیں ہوئیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں ایک طرف سے مریم نواز شریف کی کنیز عظمہ بخاری نے عوام کو کھلے آم دھمکیاں دے دیں تو دوسری طرف نونڈک کے گنڈوں نے اسیمبلی میں اپنا راج قائم کر کے تحریک انصاف کے اعزاد امیدواران کو اندر گستے ہی نہ دیا اور تیسری طرف پولیس نے برپور کردہ ادا کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے ہمیں اتیافتہ امیدواران کو جیلوں میں ڈالا سڑکوں پر روکا تاکہ اندر ہی لوگ نہ پہنچ پائیں اب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پنجاب پولیس اور تحریک انصاف کے امیدواران آپس میں گتھم گتھا ہیں ان کو اسیمبلی میں نہیں جانا دیا جا رہا پھر جو لوگ اندر گئے تھے انہوں نے پروٹسٹ کیا اور وہ بھی ووٹنگ سے باہر آ گئے اور یوں مریم نواز شریف وہاں پر سی ایم بن گئی اب جب سی ایم بنی تو باہر نون لیگ کے امیدواران جو تھے وہ اپنے ساتھ گونڈوں کی ایک بڑی فوج لے کے آئے تھے وہاں پر کیا ہوا آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں آپ جائیں گیرلیوں میں بیٹھ چاہیں کوئی روکے تو ان کو لمحے پا دیں اور پولیس والا تھپکی دیتا ہے اندازہ لگائیں یہیں پر کوئی عام شیری ہوتا وہ ایسی بات کرتا تو پولیس والوں نے اس کی گچی پکڑ کے مروڑ دینی تھی اس کو مار دینا تھا کہ یہ بھئی تم قانون کی ہلا برزی کی باتیں کرتے اور یہاں پر اپنے گونڈوں کو بھارا جا رہا ہے یاو جی تمہارے باپ کی جاگیر ہے ہماری میم جو ہے وہ سی ایم بن گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ والے مناظر ذرا ملاحظہ فرمائیں سی ایم صاحبہ اندر آتی ہیں اور اس کے سامنے آتی ہے عظمہ کردار وہ لوٹی جس نے عمران حان کو چھوڑ کر مریم نواز کی طرف قدم بڑھائے تھے اور عمران حان کا مزاق اڑاتی رہتی ہے ہر وقت جب اس نے مریم سے گلے ملنے کی کوشش کی تو اس نے دوتکار دیا گی کہ یا دفع ہو جا ریایہ کا کیا تعلق ہے وہ ملکہ یا رانی کو گلے ملتے ہوئے نظر آئے اور پیچھے سے وہ مو بناتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ وہ ذلت ہے جو آپ لوگوں نے اس عوام کے مو پر ملی تھی اور عوام نے وٹ اٹھا کے آپ کے مو پر پھینکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عزمہ بخاری کا طرح یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں آپ کو ایک انتازہ ہوگا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ خبردار سی ایم صاحبہ میم صاحبہ کے حلاف کسی نے ٹک ٹوک ویڈیو بنائی یعنی وہ لوگ جو پیسے دے دے کر پیسے دے دے کر بشرا بی بی کو جادگر نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات بکا کرتے تھے آج اپنی میڈم سی ایم بنی ہے تو ان کے پر جلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ابھی تو ہوں گی تنقید بھی ہوگی اور کھل کے ہوگی اور ڈنگیا کی چوٹ پر ہوگی اور ان کو بتایا جائے گا کہ آج جو تختیاں آپ عثمان بزدار کے منصوبوں کے پر لگا رہے ہیں یتنی آسانی سے عوام آپ کو حضم کرنے نہیں دے گی دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ فری وائ فائی دیا جائے گا نیٹ تو دے دیں نیٹ بن کیا ہوا ہے ٹویٹر بن کیا ہوا ہے سات آٹھ دن ہو گئے ہیں آپ لوگ تو انقلاب لا چکے ہیں پاکستان کے اندر اب پوری دنیا یہ تماشاں دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد نوی نواران کی تعداد فی الحال بیسے بھی انہوں نے ڈاکہ مارا ہوا ہے ان کی تعداد کم تھی اس کے باوجود ان کو روکا گیا ان کو ٹوکا گیا صرف اسی لیے کہ کوئی بندہ چور چور کے نارہ نہ لگا دیں کوئی بندہ جو ہے وہ سخت تقریر نہ کر دے اب اتنا تو آپ کے اندر گردہ جگرہ ہونا چاہیے اور ساتھ کبھی کلسوم نواز کی تصویریں تو کبھی کس کی تصویریں کبھی کس کی تصویریں بھئی عوام کو اپنی پرفارمس دکھائیں بتائیں آپ نے جو منشور دیا ہے کہ ہم انہیں چیزوں کے اوپر عمل کریں گے لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا عوام آپ پر بروسہ نہیں کرتی ڈاکے اور چوری کے منڈیٹ کے ساتھ آپ گرسیوں پر قبضہ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کی عزت اتنی ہی ہوگی جتنی مشرف کی تھی کہ وہ جب آیا اپنے ملک کو تو ٹوٹل چار بندوں نے اس کا جنازہ پڑا اور آج تک اس کی قبر پر کوئی نہیں جانے کو تیار اور دوسری طرف عرشت شریف کی قبر ہے کہ آج ڈیٹھ سال سے زیادہ ہو چکا ہے دو سال ہو گئے ہیں اس کی شہادت کو اور اس کی قبر کے اوپر پھول جو ہیں وہ خوشک ہونے کا نام نہیں لیتے ہر روز کوئی نہ کوئی جاتا ہے اور اس کی اوپر پھول رکھ کے آ جاتا ہے تو عزتیں ویسے نہیں ملتی عزتیں کمائی جاتی ہیں بھلے میم صاحب کے اوپر ویڈیو بنانے پر آپ لوگوں کو گرفتار کر دیں لیکن میم صاحب نے اگر عزت کمانی ہے تو اس کو اصولی سیاست کرنی ہوگی یہ نہیں کہ وہ رستہ مجھے معلوم ہے جس رستے سے جایا جاتا ہے اور جس رستے سے آیا جاتا ہے این رستوں سے نواز شریف ایٹی کے دور سے اسی کے زمانے سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے لیکن عزت اس طرح نہیں ملتی بہرحال اب آپ اس بارے میں اپنی رائے رکھئے گا کہ مریم نواز ابھی سی ایم بنی حلف لیا دفتر میں جا کے اس نے کلم بھی نہیں اٹھایا ہوگا اس سے پہلے ہی ان کے ایم پی ای جو ہیں وہ اپنے گھنڈوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ لمحے پالو اور اس میں بہاری یہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ کر دیے جائے گا وہ کر دیے جائے گا یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ جب امران حان کی اپوزیشن تھی تو یہ لوگ خود کیا کر رہے تھے ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں کیا کر رہی تھیں اور انہوں نے جو اے فوت عمر جیسے کرائی کے ٹوٹو ہائر کیے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے بہرحال تنقید ہوگی ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی لیکن اخلاقیات کے دائرے میں ہوگی ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی جگڑا نہیں ہم تنقید کریں گے تو عوام کے لیے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ